بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ حیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش پاش ہوں گے آج ہم ایک بہت ہی سپیشل ڈیزرٹ بنانے جا رہے ہیں اور اس کے لئے میں پلم یوز کروں گی اور ڈیزرٹ کا نام ہے پلم کرمبل یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنتا ہے تو ضرور آپ ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا تاکہ ساری امپورٹنٹ ٹپس وہ آپ کو پتا چلتی رہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اپکمین ویڈیوز اور نوٹیفکیشنز وہ آپ کو پتا چلتی رہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں بنانا پلم کرمبل اس کے لئے میں نے سیونٹ ٹو ایٹ پلمس لے لئے ہیں اور سب سے پہلے ان کو آپ اچھی طرح سے واش کر لیں گے اور ان کو آپ کٹ کر لیں گے اس کے اندر سے جو اس کا بیچ ہے وہ آپ نکال دیں اور پھر آپ ان کو فور ٹو فائیو سلائسز میں جو ہے وہ اس طرح سے کٹ کر لیں اس طرح سے سارے پلمس کو ہم ایک ایک کر کے کٹ کر لیں گے پلمس کا چلکہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب یہ بیک ہوگا تو یہ اس کے ساتھ ہی بہت سوفٹ ہو جائے گا تو اس کا چلکہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو اسی طرح سے کٹ کر لیں گے پلمس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم ایک سیپریٹ باؤل لے لیں گے اور جو کٹے ہوئے پلمس ہیں وہ ہم اس باؤل میں ایٹ کر دیں گے ساتھ ہم اس میں ہاف کپ جو ہے وائٹ شگر ایٹ کر دیں گے اور ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں کارن فلور پاوڈر ایٹ کریں گے اور پنچ آف لیمن زیسٹ ہے جو لیمن کے چلکے کو میں نے گریٹ کر کے بنائی تھی وہ ایٹ کریں گے ساتھ میں اور ون ٹیبل سپون لیمن جوس ہے یہ ساری چیزیں ایٹ کرنے کے بعد ہم چمچے کے ساتھ ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ جو سارے انگریڈینٹس ہیں وہ پلم کے ساتھ مکس ہو جائیں کان فور پاوڈر ایٹ کرنے کا پرپس یہ ہے کہ جب پلم بیک ہوگا اور اس میں سے جو جوسز ریلیز ہوں گے وہ اسی کے ساتھ مکس اپ ہو کے تھک ہو جائیں گے تو سارے انگریڈینٹس کو ہم نے پلم کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اس کو اب ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور ہم کرمبل کے لیے جو ہے میٹیریل ریڈی کر لیں گے جو بھی آپ کی بیکنگ دش ہے وہ لے لیں اور اس کی بوٹم کو آپ آئل کے ساتھ آپ گریز کر لیں اچھی طرح سے برش سے اس پہ آئل لگا لیں اور جو ہم نے پلم کا میٹیریل ریڈی کیا ہے وہ ہم بیکنگ ڈش میں سپریٹ کر دیں گے بوٹم پہ جب مچ کے ساتھ اس کو ایونلی بیکنگ ڈش میں سپریٹ کر دیں اب ایک سپریٹ باؤل لے لیں اور اس میں ون کپ چو ہے وہ اوٹس ایٹ کر دیں اور ہاف کپ چو ہے اس میں ہم نے براؤن شگر ایٹ کر دی ہے اور ہاف کپ ہم نے اس میں آل پرپس فلور ایٹ کر دیا ہے ساتھ میں اس میں ہاف ٹی سپون میں نے کارڈموم پاورڈر ایٹ کیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ونیلا ایسنس ایٹ کر دیا ہے ون بار بٹر کی تھی جو کہ تقریبا 50 گرام ہے اس کو میں نے روم ٹیمپریچر پہ رکھا ہوا تھا اور اس کو کٹ کر لیا ہے اور ساتھ میں اس کو بھی ڈرائی انگریڈیٹس میں ایٹ کر دیا ہے اب ہاتھ کے ساتھ ان سب چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آجائے گا اس کو آپ نے اس طرح سے مکس کرتے جانا ہے تاکہ جو بٹر ہے وہ ڈرائی انگریڈیٹس کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور یہ دیکھیں بٹر جو ہے وہ ڈرائی انگریڈیٹس کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک کرمبل کی فارم میں آ گیا ہے اور اس کو اب ہم جو پلمس ہم نے بیکنگ دش میں ایڈ کیے تھے اس کے اوپر ہم اس کرمبل کو سپریٹ کر دیں گے اوون کو میں نے پری ہیٹنگ پر لگا دیا تھا اور اس کا تیمپریچر ہم 180 دگری سینٹی گریڈ رکھیں گے اور اس کو بیکنگ کے لئے اوون میں رکھیں گے اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ ایک سپریٹ برتن میں اس کو پہلے پری ہیٹ کر لیں ڈش سے کور کر کے اور پھر اس میں اس کو اوون آر کے لئے آپ بیک ہونے کے لئے رکھیں اور یہ دیکھیں ہمارا پلم کرمبل فائنلی بیک ہو گیا ہے اس کو میں نے اوون سے نکال لیا ہے بہت ہی اچھی ہشبو آ رہی ہے اور یہ پلم کرمبل کی فائنل پریزنٹیشن ہے بہت ہی مزے دار یہ ڈش بنتی ہے آپ ضرور یہ ریسپی ٹرائے کریے گا آپ کے گیسٹ ضرور آپ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور ساتھ میں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جتنی بھی اپکمنگ ویڈیوز اور نوٹیفیکیشنز ہیں ان سے آپ اگاہ ہوتے رہیں آپ اپنی ریسپی کی پکچرز میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کر سکتے ہیں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے مجھے